نمازگار میں پنکچ پانڈے دیکھ رہے ہیں آپ نیوز جیل ایوین بھارت اور حاجروں لے کر ایلیوین اسپیشنل جس میں ان خبروں کو بہت پرمکتہ کے ساتھ دکھاتے ہیں جو یا تو بہت بڑی ہوتی ہے یا پھر سیدھی آپ سے جڑی ہوتی ہے یا پھر اس معاملے میں سرکار کو سنگیان میں لانا پڑتا ہے تو انہی خبروں میں سے ایک کچھ خبریں ایسی بھی ہوتی جو راجنیتی کو ہوتی ہے اور راج کی راجنیتی میں بڑا بدلاؤ لے کر آنے والی ہوتی ہے اور انہی میں سے ایک ہے لالو پرساد یادو کا راچی پہنچنا لالو پرساد کے راچی آتے ہیں آج راجدھانی راچی میں ماحول راجت میں ہو گیا سرگرمیاں بڑھ گئی راچی ائرپورٹ سے لے کر سٹیٹ گیسٹ ہاؤس تک لالو پرساد کے سواگت کے لیے پارٹی کے ایک ایک کار کرتا اور نیتا پلک پاورے بچھائے نظر آئے ریپورٹ پہلے آپ کو دکھاتے اور اس سے جڑی کچھ اور خبروں پر بھی ہم چرچہ کریں گے ویبن پہلوں پر چرچہ کریں گے کہ لالو کا یہاں ہونے کا مطلب کیا ہے اور اس کے علاوہ کیا کیا ہو سکتا ہے ایک ریپورٹ پہلے ایسے آپ راجت کا سو بھاگے کہہ سکتے ہیں پوری پارٹی لالو پرساد کے پیچھے پیچھے چلتی ہے راجنیتک دلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سنگٹھن سے بڑا کوئی نہیں لیکن راجت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لالو سے بڑا کوئی نہیں عدالت میں حاضری کے لیے لالو پرساد کے راچی آگون کے ساتھ ہی پوری پارٹی اور نیتا ایک بار پھر ریچارج نظر آ رہے ہیں حالکہ لالو پرساد کے سامنے پندرہ فروری کا وہ سنگکٹ موبائے گھڑا ہے جب انہیں عدالتی کاروائی میں انہیں شریک ہونا ہوگا شاید تبھی راجن نیتا عبدالباری صدیقی نے بھی سبھی باتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے پندرہ کا ماملہ نپٹنے دیجئے کہ ابھی جو جڑیسری پرکریہ ہے اس پرکریہ کے تحت ہمارے راستی ادھر جی آئے ہیں ہم لوگوں کو اپیکشہ ہے کہ کانون اپنا کام کرے گا ہمیں نیاہیں ملے گا ابھی اسی کام سے آئیں ابھی آتے کے ساتھ پہلے جس کام سے آئیں اس سے پہلے ملی سوچنہ کی نوسار لالو پرساد چودہ فروری کی شام راچی آنے والے تھے لیکن لالو پرساد کے ذہن میں جھارکن راجت کی چنطہ شامل ہے کہا جا رہا ہے دو دن پہلے راچی آنے کا مقصد جھارکن راجت کی صحت پر ہوم ورک کرنا بھی شامل ہے لالو پرساد نہ بھی چاہے تو شام رجک اور جیپرکا شادو جیسے نیتا کا راچی آنا یہی دکھاتا ہے کہ لالو پرساد لگے ہاتھ پارٹی کو نئے سیرے سے کھاڑا بھی کرنا چاہتے ہیں ہمارا سدستہ اویان سبھی کارکرتاؤں سے سبھی نیتاؤں سے اپیل ہے اور لالو آدو جی نے بھی اپیل کی ہے کہ زیادہ زیادہ سدست بنائے جو زیادہ سدست بنائے گا اسی کے پرتی پارٹی کی نشطہ تو سب لوگ ملے گی جو سب سے زیادہ سدست بنائے گا اسی کے پرتی پارٹی بسے صرف سے سوچے گی لالو پرساد جی آج رانچی آئے ہیں تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ جیسے پندرہ تاریخ کو کوٹ میں ان کا پیسی ہے اور ایک کیس کا فنسلہ آنا ہے تو ہم لوگ اس کے لئے بھوان سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کو پھر سے اندر نہیں جانا پڑے اور باہر ہیں تو کافی لوگوں مہت سا ہے گریبوں کی سیوہ کرنا ہے اور ہمارے پارٹی کو دھار مل رہے ہیں اس لئے ہم چاہیں گے اور ہم لوگ کوٹ پہ کافی بشواس ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ عدالتی کاروائی میں لالو پرساد کی تقدیر پر عدالت کیا فیصلہ لیتی ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ لالو پرساد نے پارٹی کے نیتاؤں میں ایک نئی جان ضرور پھوک دی ہے راجت سپریمو لالو پرساد بے سک عدالتی کاروائی میں حصہ لینے کے لئے رانچی آئے ہوں لیکن لگے ہاتھ تنہوں نے پارٹی کے نیتاؤں اور کارجکارتاؤں کو بھی ریچارج کر دیا اگلے تین دلوں تک رانچی میں راجت کا مہور رہے گا دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جھارکن راجت کو نیا دکس کب تک اور کون ملتا ہے کرمن دیواسیز کے ساتھ اجیلال نیو جیلیون رانچی تو پچھلے کئی سالوں سے کہلے کی کاری کروی ایک دشک سے لالو چنانوی راجنیتی سے دور ہے لیکن لالو کبھی چرچہ سے باہر نہیں ہوئے لالو کا جھارکن ناغمن اپنا آپ میں بڑا مہینے رکھتا ہے ٹھیک ہے کہ ان کا پسنل ایک ماملہ ہو سکتا ہے جو کیس سے جڑا ماملہ ہے جس پر نجرے سب کیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس حریکے سے زیادہ دن ازار کر کے لالو پرساد آدھو آیا ہے تو ایسے میں ہی مانا جا رہا ہے کہ جو زلہ ایکائیہ یا راج ایکائی بھنگ ہے اس کو لے کر بھی کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ مکیمت احمد صورت سے بھی ان کی ملاقات سنبھا ہوئے کیونکہ راجت بھی سرکار میں ایک مہتپون گھٹک ہے اور آرجنی کے کوٹے سے ستینند بھوکتا منتری بھی ہے تو چلیئے تمام چیزیں ہیں لیکن فلال آج کے استطیق کیا ہے کیونکہ آج جب لالو پسا دیادو پہنچے یعنی کہ لالو پسا دیادو کے راچی آگمن کے بعد سے چیزیں کیا ہوئی اس کو کور کے ہمارے سرگیہ اچھے لال نے تو کیا جانا انہوں نے کیا پایا کیسی باڈی لینگوز تھی لالو کی اور کیا کیا ہونے والا ہے پہلے آج سے جانتے ہیں آج ہے تو کیا رہا آج آنے کے بعد سے چیزیں کیا کیا ہونے والی ہیں تھوڑی جانکاری چاہیں گے آپ سے درشکوں کو توڑا ڈیٹیل میں بتائیے آپ کی کیا اب ہونے والا ہے پندرہ کو تو چلی پیشی الیکوز سے پہلے کیا کیا سمحابیت ہے کی ہو سکتا ہے یہ بلکل پوری طرح سے آج آر جیڈی کے نیتاؤں میں پھورتی دیکھی گئی پوری طرح سے ریچارڈ نظر آئے تمام جھارکن آر جیڈی کے نیتا چاہے وہ پردیش ادھکش رہے ابھائی سنگھ کی بات کر لیں یا پھر یوبا آر جیڈی کے پردیش ادھس رہے رنجن یادو کی بات کر لیں تمام لوگوں کی سکرتہ آج دکھائی پڑی کیونکہ راجت سپریمو لالو پرساد جیسے ہی رانچی آئے رانچی ائرپورٹ پر بھب سواگت ہوا اور اس کے بعد اسٹیٹ گیشٹ ہاؤس میں لگاستار نیتاؤں کے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا یہ پرکاس یادو جو جھارکن آر جیڈی کے پرباری ہیں وہ بھی ساتھ میں آئے عبدالباری صدقی آئے سیام رجک جی آئے اور لالو پرساد بے سکت عدالتی کاربائی میں حصہ لینے کیلئے رانچی آئے ہو لیکن آج سارا دین وہ آر جیڈی کے نیتاؤں سے ٹکروں میں ملتے رہے اور دیسان نردیش دیتے رہے کل آر جیڈی کے جو پتادیکاریوں کی موجودگی میں آر جیڈی کر جالے میں سدستہ اویان کی شروعات ہوگی امید کی جاری ہے کہ اس کارکرم میں سیام رجک جو کی آر جیڈی کے برش نیتا ہے عبدالباری صدقی جی پرکاس نران یادو جو کی تمام لوگ آر جیڈی کے برے نیتا ہیں وہ سرکت کریں گے ان سب کی بیچ ایک چرچہ یہ بھی ہے کہ سائد لالو پرساد اپنے نیتاؤں کے ساتھ جب بیٹھا کر رہے تھے باچیت ہو رہی تھی حالانکہ سب کچھ آب در ریکارڈ ہے تو اس بابت بھی چرچہ ہوئی اس بابت بھی چنتہ جاہر کی گئے کہ آر جیڈی کی کمان کسے دیا جائے کئی ناموں پر چرچہ کی بات سنی جا رہی ہے لیکن کیا کچھ ہوگا فلحال یہ کہنا مشکل ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ عدالت پندرہ فروری کو لالو پرساد کی قسمت کا کس پرکار سے فیصلہ کرتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور اس پر سب کی نگاہیں ہوئی ہیں نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں آر جیڈی کے وریے نیتا عبدالباری صدقی سے نیو جیلیون نے بات کرنے کی کوشش کی جیسا کہ ہم نے ریپورٹ بھی دیکھایا عبدالباری صدقی نے کہا کہ سب سے پہلے پندرہ فروری کا ماملہ نیبر جانے دیجے پہلے لالو پرساد کے چودہ فروری کی سام رانچی آنے کی سمبھاؤنا تھی یہ سوچنا تھی لیکن فلائٹ کو لے کر کوئی رسک نیتاؤں نے نہیں لیا چونکہ ٹھنڈ کا موسم ہے رک رکر باریس بھی ہو جاتی ہے لہٰہ جا لوگوں نے یہ سوچا آر جیڈی کے نیتاؤں کی ایک پلاننگ یہاں بھی بنی کہ ایک دن بیپور آنچی پہنچا جائے تاکہ عدالتی کاروائی میں حصہ لینے میں کہیں کوئی وادہ اتپن نہ ہو دیکھتا بلکل دیکھیں ایک جو چیز ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آر جیڈی کے تمام نیتاؤں کو یہ چنتہ ستار یہ کہ پردیس آر جیڈی پچھلے دھائی مہینے سے بھنگ ہے کوئی اس کا پردیس صدق نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جب تمام نیتاؤں ایک ساتھ بیٹھیں گے اس بابو جرور چچا ہوگی جو کہ جھارکھن میں تمام نیتاؤں موجود ہیں لالو پرسات کی موجودگی اپنے آپ میں ایک بڑی چیز ہوتی ہے جب لالو پرسات بیٹھتے ہیں تو کئی پرکار کی چیزوں کی چرچہ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آر جیڈی کے پردیس صدق کے بارے میں بھی چرچہ ہوگی لیکن ابھی تمام لوگوں کی سکریتہ اس بات کو لے کر ہے کہ پہلے پندرہ پھروری کی معاملے کو نپٹا دیا جائے کیا کچھ ہوتا ہے یہ عدالتی کاروائی کے بات تیہ ہوگا لیکن اس پکس کو چھوڑ دیا جائے اس پکس کو چھوڑ دیا جائے تو آج تمام آر جیڈی کے نیتاؤں میں سکریتہ دیکھی گئی اور کل بھی لالو پرسات تمام راج نیتاؤں سے ملاقات کریں گے اور اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں پھلحال میں نے دیکھا کہ لاتحار سے پلامو سے گڑوہ سے تمام جیلوں سے ہجاری باق سے تمام جیلوں سے آر جیڈی کے نیتا چاہے وہ بڑے قط کے نیتا ہو یا چھوٹے کار کرتا ہو تمام روگ کی کوشش جہا تھی کہ لالو پرسات سے ایک بار جرور ملنے اور لالو پرسات نے بھی کسی سے بھیٹ کرنے میں کوئی کتا ہی نہیں بڑھتی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کو جو برامدہ ہے وہاں لگا وہ ڈھائی گھنٹے تک بیٹھے رہے لگاتار لوگوں سے ملتے رہے آف در ریکارڈ باتیں ہوئی حالانکہ ایک جو چیز ہے لالو پرسات نے میڈیا میں آن در ریکارڈ کسی پرکار کی بات نہیں کی امید کی جاری کہ پندرہ فروری کے فیصلے کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے اس کے بعد لالو پرسات میڈیا سے بھی مخاطب ہوں گے ایسی بات کہی جاری ہے بلکو 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 اجاز صحیح کہا آپ نے کہ فیلحال ہم قیاس تو لگا لے لیکن سوال یہی ہے کہ سب سے پہلے تو عدالت میں ان کی پیشی ہونی ہے وہ ان کے لئے سب سے معنی رکھتا ہے کیونکہ اس کے بعد انہیں کیا ملتا ہے انہیں جیل ہوتی ہے یا بری ہو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے پہلے تو انتظار اسی بات کا ہوگا اس کے بعد باقی چیزوں پر ہم چرچہ کے لئے تو زیادہ بیٹھو گئے لیکن پھر بھی لالو پسات کا یادو کا رانچی میں ہونا ہی اپنے آپ میں چرچہ کا بڑا وشہ ہوتا ہے کیونکہ لالو راجیتک جگت کے ایک بڑے ستارے تو مانے ہی جاتے ہیں تو بہو چرچت چارہ گھوچالہ معاملے کا جن ایک بار پھر سے باہر نکلا ہے دورنڈا کوشاگار معاملے میں بیہار کے پور مکشمنتری انہیں سجا ہو چکی ہے اور اب یہ آخری معاملہ ہے اس میں انہیں کیا ہوتا ہے سجا ملتی ہے جب بھی بری ہوتے ہیں ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں گھوٹالہ معاملے کا جن پھر نکلا باہر دورنڈا کوشاگار کے آر سی سیتالی سے بچہ چیانبے معاملے میں بحث پوری کوٹ سنائی گی اپنا فیصلہ سی بی آئی کی وشیش عدالت میں ہوں گے لالو پیش 149 کروڑ کی آوید نکاسی کا ہے ماملہ کل 110 لوگ ہیں آر اوپی لالو کو ملے گی رہت یا پھر جائیں گے جید دیش کی سیاست میں اپنا رسوک رکھنے والے بحار کے پورو مکمتری لالو پرساد یادو کے بھاگ کا فیصلہ پندرہ فروری کو ہونا ہے چارہ گھوٹالہ کے ڈورنڈا کوشاگار سے 149 کروڑ کی آوید نکاسی ماملے میں بحار کے پورو مکمتری اور راجت سپریمو لالو پرساد یادو سمیت 110 آروپیوں کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں سی بی آئی کی وشیش عدالت میں سنوائی پوری ہونے کے بعد سی بی آئی کی سپیشل فورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا اور پندرہ تاریخ کو فیصلے کا دن مقرر کیا ہے لالو پرساد یادو پورو سانسر جگدیش شرما ڈاکٹر آرکے رانا ڈاکٹر کیم پرساد ڈاکٹر گوری شنکر پرساد سمیت 99 آروپی مقدم کا سامنا کر رہے ہیں سی بی آئی نے پرارم میں 170 لوگوں کو آروپی بنایا تھا لالو سمیت 147 آروپیوں کے خلاف آروپ گٹھت کیا گیا تھا سنوائی کے دوران اب تک بیہار کے پورو مکمتری ڈاکٹر جگنات میشر سمیت 55 آروپیوں کا نیدھن ہو چکا ہے لالو پرساد یادو چارہ گھوٹالے کی ایک ماملوں میں پہلے سے زمانت پر ہے وائی چارہ گھوٹالے کے تین ماملوں میں آجی سپریمول لالو پرساد یادو نے آدھی سزا پوری کر لی ہے چائباس دیو گھر اور دم کا کوشاگار میں لالو پرساد یادو کی سزا پوری ہونے کے بعد ہائی کوٹ نے سترہ اپریل کو زمانت دی تھی آئی اب ایک نظر ڈالتے ہیں کن ماملوں میں کیا ہوئی ہے لالو کو سزا چارہ گھوٹالے کا پہلا ماملہ چائباس کوشاگار سے 37.7 کروڑ کی آوید نکاسی ماملے میں لالو یادو کو پانچ پانچ سال کی سزا ملی چارہ گھوٹالے کا دوسرا ماملہ دیو گھر کوشاگار سے 84.5 3 لاک روپے کی آوید نکاسی میں لالو یادو کو 3 سال کی سزا چارہ گھوٹالے کا تیسرا ماملہ چائباس کوشاگار سے 33.6 کروڑ روپے کی آوید نکاسی اس ماملے میں لالو یادو کو پانچ پانچ سال کی سزا چارہ گھوٹالے کا چوتھا ماملہ دھوم کا کوشاگار سے 3.13 کروڑ روپے کی نکاسی کا ماملہ جس پہ دو دھارہوں میں لالو کو سات سات سال کی سزا اور سات لاک روپے کا جرمان لگا تھا اب انتظار 15 فروری کا ہے سوال بس ایک ہے لالو کو ملے گی راہت یا پھر جائیں جیل بیلو ریپورٹ نیوز لیون بھارت تو قریب قریب ایک سال یا ایک سال سر کمنترال اپریل مائی میں 2021 میں امس گئے تھے جمانت ملی تھی اور علاج کے لیے امس گئے تھے اور اب دیکھئی 2022 میں ایک بار فرس رانچی کے دھرتی پر رہے مائنے بہت سار رسک نکال جا سکتے ہیں لیکن اب سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کی پندرہ بار یعنی پچھلی بار کہ لیں تو اس وقت لارو پساد یادو جب ایمس لے جائے جا رہا تھا تب اپنے ان تمام چیزوں کو پورے گھٹنا کرم کو کور کیا تھا لگاتار اپنے کور کیا تھا لیکن اس بار ماملہ کچھ اور ہے وہ ماملہ ہے عدالت کا اب کیا کچھ جانکاری نئی ملی ہے ہے ان کے ساتھ جتنے بھی لالو یادب کے پسندسک ہیں راستی جنتہ دل کے نیتا ہیں انہیں بھی انتجار ہے پندرہ فرماری کو جو ہے سی بی آئی کوٹ کے دوارہ کیا فیصلہ آتا ہے پندرہ پندرہ جگر بات کرے تو اس سے پہلے چارہ گھوٹالہ سے سمبند دھنکا کوساگار چائباسا کوساگار اور دیوگھر کوساگار ان تینوں ماملوں میں لالو پرساد یادب کو جو ہے وہ دوسی قرار دیا گیا تھا انہیں سجا دی گئی تھی چونکہ لالو پرساد یادب نے جو سجا کی آدھی عوضی ہے وہ جیل میں بیتایا تھا آپ کو پتا تھا کہ ریمز کے پیئنگ وارڈ میں کافی دنوں تک لالو پرساد یادب تھے اور اس کے بعد چونکہ سجا کی آدھی اور جو میڈیکل گراؤنڈ ہے اس آدھار پر لالو پرساد یادب کو فلال جمانت مل گئی ہے لیکن جو سب سے بڑا ماملہ تھا چارہ گھوٹالے میں جو سب سے بڑا نکاسی کا جو ماملہ تھا دورنڈا کوساگار سے قریب 149 کروڑ روپے کا جو ہے وہ عوید نکاسی کی گئی تھی جس کی سنوائی پندرہ تاریخ کو ہونی ہے اور اسی سلسلے میں لالو پرساد یادب رانچی پہنچے ہیں ان کے ساتھ راستی جنتہ دل کے جو بڑے نیتہ ہیں وہ بھی ساتھ میں ہیں سیام گرجک عبدالباری صدقی ان کے ساتھ میں ہیں بھولا یادب جو کی لالو پرساد یادب کے کافی نجدی کی مانے جاتے ہیں جے پرکاس یادب جو کی پرباری ہے جھارکھن کے وہ ان کے ساتھ ہیں فیلال موراوادی کے گیسٹ ہاؤس میں جو ہے بلگو ستیورت تو معاملہ سب سے بڑا معاملہ تو یہ ڈڑنا کو ساگار کا ہی ہے 149 خروڑ سے بہت دیکھا یہ معاملہ ہے وہ اپنی جگہ اور عدالت میں کیا ہوگا انتظار تو ہمیں بس بات کا ہوگا کیونکہ سب سے بڑا معاملہ اس لیے فیصلے کو لے کر ابھی کچھ بھی کہہ پانا تھوڑا جلدباجی ہوگی عدالت میں کیا ساکش پیس کیے گئے ہوں گے عروپی پکشی کیا کہا جائے لالوپ سا دادوں کی فیلحال کی طبیعت کیسے آپ کو نظر آئی کیونکہ ایک باڈی لینگویج جو لالوپ سا دادوں کر رہا تھے ایک تو چلی عمر کا بھی علاج ان کا ہوا ہے دیکھیں پنکتے چکی لالوپ سا دادوں پچھلے کئی ورسوں سے مدھو مے کے روگی ہیں اور مدھو مے کے روگی ہونے کے کارن ان کا جو کڈنی ہے وہ پوری طرح سے کام نہیں کر رہا ہے یہ ہی کارن ہے کہ ان کا جو کریٹنین لیبل ہوتا ہے وہ لگتار بڑھا رہتا ہے چکی سک جو ہیں وہ لگتار ایمز کے چکی سک سک ہیں لالو یاد کا ہر دن روٹین جانچ کیا جا رہا ہے فیلحال ایمز کے چکی سک نے کہا ہے کہ لالو پرساد یاد کو ہر دن 500 ایمل سے زیادہ لکویڈ نہیں دینا ہے کیونکہ جو کڈنی ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہا ہے اور ویسے میں لالو پرساد یاد کے صحت کو لے کر لوگ لگتار چھنٹی تھے آپ کو پتا ہے ریمز کے پیئنگ وارڈ میں تھے کئی طرح کی بیماریوں سے وہ گرسیت ہیں چکی کھانے پینے کے سوکھین ہیں کئی طرح کی بیماریاں کھانے پینے کے کارن بھی اتپن ہوئی یہی کارن ہے کہ چاہے وہ پریبار کے لوگ ہوں یا پھر ان کے پرسند سکھ ہوں آج جب ائرپورٹ پہنچے تھے لالو پرساد یاد تو میں آپ کو بتاؤں پنکج کئی ایسے لوگ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ لالو پرسند یاد ایک الگ ویک تیتو کے دھنی ہیں ان کے چاہنے والوں کی جو فیرسٹ ہے وہ کافی لمبی ہے دیش ہی پوری کر لی ہے اور ساتھ میڈیکل گراؤنڈ ان کے جو ڈاکٹر ہیں وہ لگتار کوٹ کو دکھا رہے ہیں کہ لالو پرسند یاد کا جو عمر ہے وہ ہو چکا ہے اور لمبے سمیہ سے مدھومہ کے روگی ہونے کے کارن تہی طرح ہر دن کا روٹین جاچ مہت پون ہے چکی سکو کی نگرانی مہت پون ہے کیونکہ کڈنی لیبل جو ہے وہ لگتار گرتا جا رہا ہے شاید یہی وجہ جو جد صاحب شاید وہ دیکھنا چاہتے ہوں تبیت تو شریر اپسیت ہونے پانیس تب سب کچ ہے لیکن کئی بار جب وہ اسنطلیت ہوتا ہے تو چیزیں تھوڑی سی بگھڑ جاتی شکریہ لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیوان بھار سچ ہے تو دکھے گا